اسلام علیکم گائز آج ہم آئے ہیں پاسٹا ریسپی کے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے مزیدار پاسٹا ریسپی پانی بوائل ہو جائے تو اس میں پاسٹا ایٹ کر دیں پاسٹا کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 ٹی سپون آئل اور سالٹ 1 ٹی سپون سالٹ کا یوز کرنا ہے شرد چکن، کیریٹس اور کیپسکب کا استعمال کیا ہے میں تھوڑا آئل زیادہ یوز کرتی ہوں نورمل پاسٹا میں بہت کم یوز کرتے ہیں پھر سوکھے سوکھے پاسٹا بنتے ہیں تو میں تھوڑا آئل زیادہ یوز کرتے ہوں تو ہمارے ہاں زیادہ سبزی کم کھائی جاتی ہے بھائی وغیرہ کھاتے نہیں ہیں تو اس طرح جیسے تھوڑا کم ڈالی ہے لیکن مجھے سبزی بہت پسند ہے میں اپنے لیے جب بناتی ہوں تو اس میں زیادہ ویجیٹیبلز یوز کرتی ہوں اب آپ نے اس کے اندر سویا ساوس ڈالنا ہے اس کے ساتھ آپ نے چلی ساوس ڈالنا ہے چلی ساوس کے ساتھ نمک اور کالی موچوں کا استعمال کرنا ہے میں تھوڑا فلیورز کی وجہ سے فلیورز انہینس کرنے کے لیے کیچپ اور گارلک ساوس وغیرہ بعد میں ڈالتی ہوں اس کے ساتھ چکن پاورڈر اور شریڈڈ چکن بھی میں بعد میں یوز کرتی ہوں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے ساتھ میں یوز نہیں کرتی پہلے ہی بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی ٹی ٹائم سنیکس کے لیے بیسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا من بھولئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ